مطلب تحمور تحمور پیٹا سنبھالو خود کیسے سمح لو خود کو آپ نے دیکھنے اس نے میرے ساکھیا کیا سب کے سامنے اس نے میرے ساکھیا با اس کو زندہ نہیں چھڑوں گو میں تحمور مجھ بھولو کہ وہ لڑکی ہی تمہاری زتی اس نے میری توہین کیا ہے تیمور میری بات تو سنو تیمور تیمور نہیں میری جان تمہیں میری قسم ایسا کچھ بھی نہیں کرنا وہ میرے راستے سے ہٹ جائے تمہیں میری جان کی قسم بھی نہیں اس سے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں تیمور نہیں میں ہاتھ جوڑتی ہو تم میرے کلوتے بیٹے ہو میری بات مان لو مر جے گی ماں تمہاری اس طرح مان ہاتھ جائے سن رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجئے ایہی کرو رہا تیمور پلیز تیمور موسیقی موسیقی یہ شیری کہ جب ہماری زبنوں پینے گی نا تو اس پر بہت اٹھیں گے اب کافی مہنگے لگ رہے ہیں سورج چیز مہنگی تو ہوتی ہے نا امی لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ تو مہنگے بھی نہیں ہے امی دکاندار تو رونے لگ گیا تھا کہ آپ کام والے جوڑے آدھی قیمت میں لے کے جا رہی ہیں اور میں تو پیسے بھی بچا کر لائیں بہت بہت شیری تو بہت اشیار ہو گئی ہو اللہ نے ہمیں بہت اچھی بہو دی ہے جو ہمارے گھر کا ہم سب کا بہت خیال رکھتی ہے اللہ تم دونوں کو بہت خوشیاں دے آپ بھی تو ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کا خیال رکھیں ہم آپ کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے کا اے جگنو کہا ہے بھائی اسے تو بلائیں نا آ کر اپنے کپڑے دیکھیں جگنو جگنو کہا ہو بھائی وہ ہمزہ کی طرف گئی ہے وہ تو میرے بزار جانے سے پہلے گئی تھی نا ابھی تک واپس نہیں آئی کہ یہ ہسپٹل تو نہیں چلی گئی دماغ خراب ہے اس کا آج ہمزہ کو ہسپٹل سے ڈسچارج کر دینا تھا امی آپ نے بھی نہیں روکا اسے جانے سے ارے بیٹا روکا تھا میں نے اس نے کہا ہے صرف گھر جاؤں گی شاید وہ آرفہ اکیلی تھی اس وجہ صرف ہماروں گے نہیں امی یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی اتنی دیر تک وہ باہر رہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اسے روکیں میں سمجھاؤں گے بیٹا اسے سمجھاؤں گے میرے خیال سے آپ کو امی کی بات نہیں سمجھیں یا آپ کو ہی سکتی سے سمجھانا پڑے گا مجھے کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں جاؤں گی اب اس گھر میں دوبارہ کبھی بھی ہمزہ آگیا اسپتال سے ہم آگئے اور اس لڑکی سونیا سے شادی کر کے نہیں آئے اسے شادی سونیا بس کر دو آپ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں ایسے دیکھ کے یہ یقین نہیں آتا ہمزہ میں مہا کو تھی تکلیف کیسے دے سکتی ہو میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی ہمزہ لیکن میں کیا کروں ماما نے میرے لئے کوئی آپشن چھوڑا بھی نہیں کوشتوں نے بہت کی تھی ہونیا یہ کوئی راستہ مل جائے لیکن شاید ہمارا ملنا اس سے تیرا لکھا ہوا تھا میں اتنا سوچتی تھی کہ جس دن ہم دونوں ایک ہو جائیں گے وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا یہ تو میری زندگی کا سب سے مشکل دن ہے میری زندگی کا کی جسار ہے سونیا وہ معاف کر دیں گی تمہیں سونیا ماں ہے تمہاری سونیا انسو رادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی میں ابھی ان آراز ہیں ان غصے میں ان ظاہر ہے معاف تو کر دیں گی ہم جب وہ مجھے معاف کر دیں گی کر دیں گی تمہیں یاد ہے تو مجھے بتاتی تھی کہ باری ماما کہا کرتی تھی کہ تم ان کا عشق ہو اور تم انہیں مزارگ میں چھیڑتی تھی کہ پاپا اس سے عشق نہیں ہے آپ کو تو وہ کہتی تھی وہ تو میری محبت ہے لیکن میرا پہلا عشق تم ہو تو کوئی اپنے عشق سے بارہ دیتا ہے لیکن لیکن میں ماما کا عشق ہوں مگر ماما میری محبت ہے میرا عشق تو تم ہو لیکن 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 یہ تم دونوں جو ہونا میرا شدید دل چاہ رہا ہے کہ میں ناراض ہوں میں نے نہ جانے کیا کیا اور کب سے اس دن کا سوچا ہوا تھا لیکن پھر ذہن میں آیا کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے شاید سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے سب سے ضروری بات یہ کہ میں اس لئے خوش ہوں کیونکہ میرے بچے خوش ہیں موسیقی لیکن ہم سخت ناراض ہیں عارفہ بہن ہرے تنی بڑی خوشی کے موقع پر ہمیں غیر سمجھ کے بلکل الگ ہی کر دیا وہ کیا کہتے ہیں ہمسائے مان جائے کچھ تو حق تھا نہ ہوا رہا ہے ازرا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں وہ بس مجھے بھی ابھی پتہ جل ہے خالہ پوپو کا کوئی قصور نہیں ہے وہ سب کچھ ایک دم سے اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں سکے اتنی جلدی میں اتنی پیاری دلھن لے کر آئے ہو سوچ سمجھ کر آتے تو پتہ نہیں کیا لے کر آتے یہ تو سچ کہہ رہی ہے بلکل شیل اتنی پیاری بچے ہمارے حمزہ کے جور کی ہیں لیکن یہ دلھن لگ کے با نہیں رہی کوئی بات نہیں نہیں لگ رہی ہم بنا دیتے ہیں دلھن کچھ اگلے آج... میرے موسیقی 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 میری دلی دل رہی